انیٹیڈ نیشن سے صاف کہہ دیا کہ ہندو کی جو پوزیشن ہے وہاں پر کافی زیادہ خراب ہے انڈیا بہت شور میں چاہ رہا ہے کہ وہاں کی تبدیلی میں پاکستان کا کردار ہے امریکہ کا کردار ہے چائنا کا کردار ہے اور نازرین جو آپ سن رہے ہیں یہی نش sandal میڈیا پر پیپوٹ حوا ہے it's a big breaking news now coming in with regards to the plאedout of hindu's residing in bangladesh we are learning that hindu groups are now protesting outside un headquarters پانگرہ دیش کے جو محمد یونس صاحب نے شپت لیا ہمارے موڈی جی نے ان کو سواگت کیا اور ان کو بدھائی دی لیکن ساتھ ساتھ منورٹیز کو سرکشت رکھنے کا انہوں نے ultimatum بھی اور warning بھی دے دیا ہے جس طریقے سے سوچ کر دیکھئے تالاب کے اندر ایک ہندو جو ہے وہ اس لیے اوٹ جاتا ہے کیونکہ آس پڑوس والے اسے مارنے کے لیے دوڑ رہے ہیں اس کی بیوی کا ریپ کر چکے ہیں جو ہندو پرشوں کو زندہ جلا کر کے مارنے کے بعد ان کے گپت انگ کو چیک کر رہے تھے کہ کہیں گلتی سے مسلمان تو نہیں مر گیا ہندو جانو ہندو جانو جانو سیم سیچویشن جب پاکستان میں بنتی ہے تو ہم پہ ایک allegation لگتا ہے یا ان لوگوں پہ یہ allegation لگتا ہے کہ بھئی یہ تو پاکستان سے غداری ہے لیکن جب وہی situation ہم بنگلہ دیش میں دیکھتے ہیں تو ہمیں سننے کو ملتا ہے لو جی انقلاب آ گیا مطلب کسی دوسرے کے گھر میں کچھ بربادی ہو یا کچھ ایسی situation بنے تو وہ انقلاب ہمارے گھر میں اپنے گھر میں اگر ایسی situation بنے تو وہ غداری اس کے اوپر بات کریں گے انڈیا کے لوگ دیکھو انڈیا کی گورنمنٹ کا کیا سٹانس ہے دوسرے نمبر پہ انڈیا کی عام پبلی کا کیا سٹانس ہے انڈیا کی مسلم کمیونٹی کا بنگلہ دیش کی موجودہ صورتیال کے اوپر کیا سٹانس ہے اس کے لیے میں چاہوں گا کہ آپ ذرا ڈیٹیل میں اگر مجھے explain کریں دیکھنے والوں کے لیے میرے لیے شرائب سب سے پہلے تو میں بتاؤں کہ ایسٹ پاکستان سے کٹ کر کے بانگلہ دیش بنا ہم سب کو پتا ہے اور جماعتہ اسلامی کوئی نیا جماعت تو ٹیروریزم کا نہیں ہے بہت پرانا ہے اور پاکستان میں ہمیشہ سے ٹیروریسٹ اورگنائزیشن کو پالا پوسا گیا ہے اور اوباما اور بیڈن کا پاکٹ نیتا اور پاکٹ پپٹ جو ہے محمد یونوس صاحب نے آج بہت اچھے طریقے سے اپنا شپت سمارو بھی کر لیا اور یوبا جتنے چھاتر نیتا تھے وہ یوبا چھاتر نیتا جو اپنی پور پردھان منتری کا انر گارمنٹ ہوا میں اڑا رہے تھے وہ یوبا چھاتر نیتا جو ہندو بہو بیٹیوں کا بلاتکار کر رہے تھے وہ یوبا سٹوڈنٹ نیتا جو اپنے پور پردھان منتری کے گھر سے سامان چوری کر رہے تھے وہ یوبا سٹوڈنٹ نیتا جو ہندووں کی مندروں کو توڑ رہے تھے پھوڑ رہے تھے جلا رہے تھے اور وہ مسلمان یوبا سٹوڈنٹ نیتا جو ہندو پرشوں کو زندہ جلا کر کے مارنے کے بعد ان کے گھپت انگ کو چیک کر رہے تھے کہ کہیں گلتی سے مسلمان تو نہیں مر گیا اگر خطنا کیا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ مسلمان ہیں اور ان سے گلتی ہو گئے اور اگر ہندو ہے تو it's all right تو ان سب کو اپنے بغل میں لے کر کے کھڑا کر کر کے محمد یونس صاحب نے آج شپت لے لیا مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایسٹ پاکستان سے نکلا بانگلہ دیش شاید شویب آپ کو وہاں کی بھاشا نہیں آتی ہوگی لیکن آمی خوب بھالوکورے جانی تار بھاشا تک خوب مو دھول آپ کو سمجھاتی ہے آپ اچھے سے اسے جانتی ہیں بلکل اس بھاشا کو آپ کی بھاشا کو بہت سارے دیش کی بھاشا کو میں بہت اچھے تے جانتی ہوں بہت وہاں کے جو ہندو ہیں وہ شیخ مجھے پور رحمان صاحب سے بہت محبت کرتے تھے وہاں کے جو ہندو ہیں وہ شیخ حسینہ سے بہت محبت کرتے تھے کیوں محبت حالانکہ جس وقت 1971 میں بانگلہ دیش بنا تھا تب مور دن 28% وہاں پر مائنورٹیز ہوا کرتے تھے لیکن اب بہت کم رہ گے وہاں پر صرف 8% مائنورٹیز رہ گے لیکن وہ 8% بھی مائنورٹیز کیوں رہے کیونکہ شیخ حسینہ اپنے دیش کو سمویدھان کے حساب سے چلا رہی تھی اور خانون کے حساب سے چلا رہی تھی شیخ حسینہ نے بانگلہ دیش کو بہت امپروف کیا تھا اور بہت شکشک کیا تھا دھاکا اور بانگلہ دیش کے لوگ اس پوری دنیا میں جاتے تھے اور انجینیر ڈاکٹر اور بڑے بڑے ایک پد پر بیٹھے تھے 1971 میں ایسٹ پاکستان سے نکلا پانگلہ دیش ایک نومیکل گراپ میں کہیں اونچہ پہنچتا چلا جا رہا تھا اور پاکستان نیچے آ رہا تھا اور کئی بار دسکشن میں شویب ہم نے بھی یہ ڈسکرز کیا کہ آپ کے ہی انگ سے نکلا آج بانگلہ دیش کو دیکھئے کہ کہ کہاں پہنچ چکا ہے اور پر شیخ حسینہ نے بہت فوکس کیا تھا اور شیخ مجیبور رحمان بانگا بندو انہوں نے بھی بہت فوکس کیا تھا لیکن جس حساب سے ایک تین فوٹ کا مولانا اپنے بھڑکاؤ پریچ سے اپنے بھڑکاؤ تبلیغ سے اپنے بھڑکاؤ اسلامی تبلیغ سے اس نے بانگلہ دیش کے یوواؤں کے دماغ میں جہادی ایکٹیوٹیز بھری اس نے کوٹے کا بہانہ لے کر کے کوٹے کا بہانہ لے کر کے اس نے مسلمان یوواؤں کو روڈ پر اتروایا اپنے بھڑکاؤں خوزے بیر کرے آئی نیر آو تای شاہتی داؤ امرا دیکھتے بھائی جخنی کونوں سرکار پتن حی جخنی کونوں سرکار پدت کرے با جخنی راشتر کونوں سرکار بدلی حی تخنی بیچے بیچے شنخ لگو دیر اوبر نیرچا تن کر حی ہندو تن مندیر بانگا حی ہندو تن نیرچا دن دن کار آئی ہندو تن سن پت دخل کار آئی ہندو تن تن بھار تن جو جو کون موسیقی موسیقی ہمارا اللہ اکبر سچا ہے ہمارا اللہ اکبر سچا ہے ہمارا اللہ اکبر سچا ہے تو اسے پاوندی کہاں سے لگی یہ بھی تو آپ سوچیں جیسے کہ ہمارے اندر نفاق خرناس ہمارے اندر یہ چیزیں بھری بڑی نہیں ہیں اور ہم اللہ اکبر کا نعرہ لگا رہے ہیں پہلے ہم اپنے آپ کو تو پیور کریں نا صحیح بات ہے تو نعرہ لگانے کے ضرورت ہی نہیں پڑے گی